بسم اللہ الرحمن الرحیم احبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپا سالار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حکمران ہر اعتبار سے بے مثال ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نمائن حیثیت سربراہ خاندان کی بھی ہے دھر کے سربراہ کی بھی ہے حضور علیہ السلام کی دھرے لو زندگی کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھر میں تشریف کیسے لاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل و آیال اپنی اولاد اور اپنے خدام کے ساتھ برطاؤ کیسا تھا یہ بھی ہمارے لئے جاننا انتہائی ضروری ہے یہی بات جاننے کے لئے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں بیٹھے تھے تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ ہر وقت آخرت کی فکر کیا کرتے تھے ان کو دنیا کے بکھیڑوں کی پرواہ نہیں ہوتی تھی آخرت کی بہتری کے لئے ہر وقت کوشان رہتے تھے سوچتے رہتے تھے فکر کرتے رہتے تھے کوشش کرتے رہتے تھے اسی فکر میں ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک گروہ آپس میں کہنے لگے کہ رسول اللہ کی باقی زندگی تو ہمارے سامنے ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرے لو زندگی ہماری آنکھوں سے اوجل ہے تو کیوں نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرے لو زندگی کے متعلق معلومات حاصل کریں تاکہ ہمارا بھی دھر میں اٹھنا بیٹھنا اور وقت گزارنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے یہ فکر بڑی زبردست تھی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس فکر کو لے کر ازواج متحارات بڑی زبردست پہ آتے دستت دیتے اور امہات المؤمنین اندر سے پردے میں اس کا جواب دے دیتے تو یہاں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرے لو زندگی کے متعلق جاننے کے لئے امہات المؤمنین کے عجروں کا رفعہ دروازہ کھٹایا اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرے لو زندگی کیسی ہوتی ہے ازواج متحارات نے فرمائے گھرے لو زندگی عام زندگی کی طرح ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں حال و احوال پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں مزاہ کرتے ہیں خشتبی فرماتے ہیں اور گھر کا کوئی کام ہو تو وہ بھی کر دیتے ہیں اور جب آرام کا وقت ہو آرام فرماتے ہیں جب عبادت کا وقت ہو عبادت کرتے ہیں ایک ام المؤمنین سے پوچھا دوسری ام المؤمنین سے پوچھا تیسری سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے مطابق وہ اپنے ذہن میں جو ایک تصور لے کر آئے تھے ان کو تسلی نہیں ہوئی بسا وقت آدمی اپنے ذہن میں ایک تصور قائم کر لیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر سے باہر کی زندگی جیسے ہر وقت دعوت و تبلیغ میں گزرتی ہے شاید آپ ہر تشریف لاتے ہیں تو سارا کا سارا وقت مسلح پر گزار دیتے ہیں تو حدیث مبارکہ کے الفاظیں کہ انہم تقالوہ گویا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں جو تصور انہوں نے قائم کیا تھا اس کے مطابق نہیں ملے پھر انہوں نے توجی یہ کی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں اللہ تعالی کے حبیب ہیں آپ کو کچھ بھی نہ کریں تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں زیادہ محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت لہذا انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا ایک صاحب کہنے لگے کہ میں آج کے بعد رات کو کبھی سونگا نہیں ہمیشہ ساری رات اللہ کی عبادت کروں گا دوسرے کہنے لگے کہ میں آج کے بعد ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا اور تیسرے کہنے لگے کہ میں نکاح نہیں کروں گا ہمیشہ اکیلے زندگی گزار دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس گفتگو کے بارے میں علم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض کی کا اظہار فرما اور فرما کہ میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں آرام بھی کرتا ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں نے نکاح بھی کیے نہیں اور پھر خطبہ نکاح کے اندر ہم ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں کہ نکاح میرا طریقہ ہے میری سنت ہے جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے یہ حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمائی تو ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دھرین زندگی کے اعتبار سے بھی ایک بہترین نمونہ دیا ہے اور صحابہ اکرام رسمان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ جس جو دیگر آحادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوئی ہے جیسے جو روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی یہ امام بخاری رحم اللہ نے نقل کی ہے امام مسلم رحم اللہ تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف سے روایت نقل فرماتے نے جس میں جواب میں بعض سوال کرنے والوں نے یہ بھی کہا کہ میں کبھی بچھونے پر نہیں لیٹوں گا یا میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا برحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایک سربراہ خاندان ایک بہترین باپ ایک بہترین شوہر اور اپنے خادموں اور غلاموں کے لیے ایک شفقت کرنے والے آقا کی مانت حضرت حسن رضی تعالی سیدنا علی رم اللہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا وقت تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا آپ صلی اللہ علی نے اپنے گھر کے اندر کا جو گھر میں آپ وقت گزارتے تھے اس کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا ایک حصہ اپنے اہل وعیال کے لئے مخصوص تھا ان کا حال و احوال پوچھنا ان کے ساتھ گبشک لگانا ان کے ساتھ پشتوی کرنا ان کی ضروریات کے بارے میں پوچھنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا یعنی بعد خدا وزرگ تو ہی قصہ مختصر اتنے عظیم منصب پر فائض ہونے کے بعد بھی آپ نے مصروفیت کو اپنے گھر والوں کے لئے وقت دینے میں رکاوٹ نہیں بنائے یعنی حضور علیہ السلام سے زیادہ تو مصروف ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے عظیم اور بابرکت ذات ہے لیکن آپ گھر والوں کو مکمل وقت دیتے تھی ایک حصہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لئے معاشرتی ضرورت کے لئے خاندانی ضرورت کے لئے وقت پر رکھا تھا دوسرا حصہ آپ نے اللہ کی عبادت کے لئے وقت پر رکھا تھا اور تیسرا حصہ اپنی جان کے لئے اپنے نفس کے لئے یعنی راحت جانتا ہے اور وہ ہے ہماری زندگی میں اعتدان کا ہر چیز کو آپ نے وقت دینا ہے یہ نہیں کہ آپ مسروف ہیں تو اپنی نیند کو بھول جائیں گے راحت و آرام کو بھول جائیں گے تو چند دنوں کے بعد بیمار پڑ جائیں گے اور اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکیں گے اور اپنے کام بھی نہیں کر سکیں گے اور یہ بھی نہیں کہ راحت و آرام میں اتنے مدل ہو جائیں آپ کہ آپ اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی برابر وقت نکالنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور یہ بھی نہیں کہ کو بھی وقت دینا حضور علیہ السلام کہیں سفر سے واپس آتے تو پہلے اطلاع فرما دیتے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی آپ نے اچانک گھر میں آنے سے بنا فرمایا تاکہ گھر والے تیاری کرنے آل و آیال بیمیا اپنا زیب و زینت اور اختیار کر لیں اور جب بھی آپ آتے اجازت لے کر داخل ہوتے اور سلام کرتے سلام کرنے کے بعد پھر حال و احوال پوچھتے ان کو وقت دیتے کھانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو طلب فرما لیتے اور بسا اوقات ازواج متحارات خود بھی آپ کے سامنے کھانے کی کوئی چیز پیش اور محبت کا اظہار بھی فرماتے یعنی اس کو اپنے لیے کوئی عار نہیں سمجھتے تھے جیسے سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اکثر فرماتے کہ مجھے ان کی محبت عطا کی گئی تھی میرے دل میں ان کی محبت رچ بس گئی تھی اب ازواج متحارات ظاہر ہے اور یہ ایک فکری چیز ہے قدرت چیز ہے کیسے سیدہ عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ محبت کا اظہار فرماتے اور یہ برمالہ کہتے کہ قلبی میلان جو ہے وہ آپ کی طرف ہے اور جہاں تک معاملہ انصاف اور اعتدال کا تھا اس میں ذرا برابر بھی کمی نہ فرماتے سب کے ساتھ برابری کا معاملہ فرماتے اور آپ کے گھر والوں کو وقت دینے میں گھر والوں کے خیال رکھنے میں اعتدال کا یہ عالم تھا کہ کوئی دن ہی ایسا گزرتا تھا جب آپ تمام ازواج متحارات کے پاس تشریف نہ لے جاتے تھوڑی تھوڑی دیر کے جیسے اثر کے بعد کا وقت ہے تو تمام ازواج متحارات کے ہاں آپ تشریف لے جاتے اور پھر جو وقت آپ نے اپنے لئے خاص کیا ہوتا اس میں سے اگر ضرورت پڑھتی تو وقت مہمانوں کو آنے والوں کو سوال پوچھنے والوں کو بھی انعائیت فرما دیتا جیسے رات کو آپ نے تین حصوں میں تقسیم فرما دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریبا یہ معمود تھا کہ رات کو آپ نے تین حصوں میں تقسیم فرما دیا تھا نصف رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ابتدائی نصف رات دیر سے سونے والے حضرات خاص طور پر سن لیں عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ ہوتی کہ جلدی آرام فرماتے اور جب آدھی رات ہوتی تو پھر بیدار ہو جاتے پھر رات کا تیسرا حصہ یعنی مثال کے طور پر چھے گھنٹے کی رات ہے تو تین گھنٹے آرام فرماتے پھر اس کے بعد دو گھنٹے عبادت کرتے نماز تحجد ادا کرتے اور نماز تحجد خود بھی ادا کرتے اور اپنے اہل و آیان کو ترغیب بھی دیتے جیسے رمضان المبارک میں آپ ساری رات عبادت فرمائے تھے یہ عام دنوں کا معمول تھا رمضان میں ساری رات عبادت کیا کرتے تھے جیسے آخری عشرہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کمر کس کہ ہم اپنے خوبی کو اپنے گھر والوں اپنے اہل و آیان تک بھی منتقل کریں آپ بہت نیک ہیں پانچ وقت کی نماز باجمات پڑتے ہیں لیکن اگر آپ کے اہل و آیان آپ کے بچے نماز کی طرف نہیں آتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کا حق ادا نہیں کر رہے یہ رائیتی کہ تم میں سے ہر ایک شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا رائی لوگی اعتبار سے چرواہ کو کہتے ہیں اللہ والوں نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ چرواہ جب بکریوں کو لے جاتا ہے جنگل میں تو اس کے ذہن میں سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ ان کو وہاں لے جائے جہاں وہ اپنا پیٹ بھر لے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دشمن یعنی بھیڑیا کہیں ان کو نقصان نہ دے اسی طرح سربراہ خاندان بھی پہلے یہ فکر کرے کہ اپنے اہل و آیال کی ضرورتوں کو پورا کرے اور ان کو بھی ان کے دشمن یعنی شیطان سے بجانے میں کردار ادا تو کلکم مسئول عن رعیتی کلکم مراعن و کلکم مسئول عن رعیتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دینی اعتبار سے اسلامی اعتبار سے اپنے اہل و آیال کی اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی یہی وجہ ہے کہ سرکار سرکار ادعال صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں اور نوافل گھر میں ادا کرتے تھے نماز تحجیت ہمیشہ گھر میں ہوتی تھی اس لئے عزیز آنی گرامی فرض نماز تو مرد کے لئے مسجد میں پڑھنا ضروری ہے بلا حاجت شرعی کے بغیر کسی عذر کے اگر کوئی آدمی فرض نماز دھر میں پڑھتا ہے تو وہ صحیح نے کر رہا غلط کر رہا ہے ہاں کوئی عذر ہے اللہ تعالی معاف فرمانے والے ہیں فرض تو بارا ادا ہو جائے گا لیکن بندہ مومن کو مرد کو حکم یہی دیا گیا ہے ایک مرتبہ تو سید عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی نے سوال کیا کیا آپ اللہ کے حبیب نہیں کیا آپ کے لئے جنت واجب نہیں یہ پھر اتنی محنت اور مشقت کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کیا تھا کیا میں شکر گدار بندہ نہ بندہ یہاں بھی ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لئے کہ ہم دعائیں عبادات اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع صرف اس لئے نہ کریں کہ ہم نے اللہ سے کچھ مانگنا ہے کچھ حاصل کرنا ہے بلکہ ہماری عبادات ہماری دعائیں اس لئے بھی ہونی چاہئے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر تو عزیز آنے قرامی نبی کریم صلی اللہ کرنے والے لیکن نرمی کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ صحیح بات کہنا چھوڑ دیں یا ان کی تربیت کرنا چھوڑ دیں آپ تربیت بھی فرماتے تھے ان کا خیال بھی رکھتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے تھے ان کے ساتھ مزا بھی کرتے تھے ان کی ضروریات بھی پوری کرتے تھے عزیدان گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے تمام پہلو ہمارے لئے نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو پڑھنا اور اس کے مطابق اپنے زندگیوں کو ڈھالنا ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے اللہ کریم عمل کی توفیق نصیف